اپنا مو چھپانے لگے لیکن موڈی کے مو پر اس کے کرتوتوں کی کالک کتنی گہری ہو چکی ہے کہ دنیا اس کی اصلیت پہچان لیتی ہے اچھا موڈی کے جرائم پر اب عالمی دنیا بھی چیخ اٹھی ہے از دنیا بھی عمران خان کے اس موقف کو مان رہی ہے کہ موڈی ہٹلر کا دوسرا روپ ہے مقبوزہ کشمیر میں کشمیریوں پر انسانیت سوچ تشدد پر برطانیہ بھی کام پٹھا خبروں کے مطابق لندن کی قانونی فارم نے برطانوی پولیس کو درخواست یہ دائر کی ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں جنگی جرائم کے موینہ کردار پر بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کو گرفتار کیا جائے اس قانونی فارم نے میٹرپولیٹن پولیس کے جنگی جرائم کے یونٹ کو وسیع پیمانے پر ثبوت بھی جمع کروائے جس میں واضح بتایا گیا کہ کس طرح بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ امید شاہ کی سربراہی میں بھارتی فورسز انسانی حقوق کے کارکنوں صحافیوں شہریوں کے تشدد اغوا اور قتل کے ذمہ دار ہیں قانونی فارم کی ریپورٹ دو ہزار بیس سے دو ہزار اکیس کے درمیان پیش آنے والے جو واقعات ہیں اس پر مبنی ہیں اب اس ریپورٹ میں بھارتی مظالم سے دو ہزار سے زائد شہادتوں کا بھی ذکر موجود ہے اور تو اور اس ریپورٹ میں آج نامعلوم سینئر بھارتی فوجی اہلکاروں پر مقبوزہ کشمیر میں جنگی جرائم اور تشدد میں براہے راز ملبس ہونے کا الزام بھی لگایا گیا تھا اچھا ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس ریپورٹ سے آگاہی نہیں ہے اور انہوں نے اس پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا جبکہ وزارت داخلہ نے بھی کوئی تفسرہ نہیں کیا اچھا ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی پختہ وجہ یہ ہے کہ بھارتی حکام مقبوزہ کشمیر میں شہریوں کے خلاف جنگی جرائم اور تشدد میں ملوث ہیں اچھا فرم کے ڈائریکٹر نے کیا کہا حضر ای سنیے گا ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ ریپورٹ برطانوی پولیس کو تحقیقات کی شروعات کے ساتھ ساتھ ان افراد کی برطانوی سرزمین آمد پر گرفتاری پر بھی رازی کر لے گی اور فرم کے ڈائریکٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم برطانیہ کی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا فرض تو ادا کرے اور ان جرائم کی تحقیقات کرے اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا احتساب کیا جائے اب ناظر لندن کی فرم بھی بھارتی آرمی چیف اور امید شاہ کو کشمیریوں کا قاتل قرار دے رہی ہے اور جو ثبوت اس فرم نے جمع کر آئے ہیں اس سے پہلے پاکستان بھی کئی مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی دہشتگردی کی جو کاربائی ہیں اس پر بقائدہ ڈوزیر جمع کروا چکے یعنی اب انقریب موڈی عالمی سرٹیفائیڈ مجرم بننے والے اس کا انتازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ امریکی کانگرس میں دی موڈی کے جرم سے پردہ اب اٹھائے جانے لگے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے جینو سائٹ ووچ کے بانی اور ڈائریکٹر نے بقائدہ خبردار کیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی ہونے والی ہے اور الجزیرہ کی ریپورچ کے مطابق جینو سائٹ ووچ کے بانی اور ڈائریکٹر نے امریکی کانگرس کی بریفنگ کے دوران یہ کہا کہ بھارت کی ریاست اصام اور مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے ابتدائی علامات موجود ہیں ہم خبردار کر رہے ہیں کہ بھارت میں بڑے پیمانے پر نسل کشی ہو سکتی ہے اور ہندوتوہ نظریہ بھارت کی تاریخ اور اس کے آئین کے خلاف ہے اور نریندر موڈی ایک ناپسند دیدہ ترین حکمران ہے اب وہ بھی موڈی کے ظلم کی انتہا دیکھ کر پیچھے ہونے لگے ہیں اب موڈی کا انجام پوری دنیا کے سامنے بہت عبرتناک اور دردناک ہونے والا ہے کیونکہ اس نے کئی مظلوموں کی زندگیوں کو تباہ کیا ہوئے